شارب سر ویخار رزوی صاحب ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا تو بھی ہمارے یہ دیکھیں اسی لیے جو ہے یہ وہ پاپولائٹی ہے ہمیں جو رام نائک سر نے سکھایا جو منطر دیا تھا زندگی کا چلتے رہو چلتے رہو وہ آج تک لکھ نو میں ہم لوگ اسے باقی رکھے ہوئے ہیں اور آپ ہر موقع پہ آتے رہے ہیں ڈائس پہ تشریف لا رہے ہیں تو ویخار بھائی کو اور ایسے ہی جب ہمارے کندہ نائک صاحبہ کا انتقال ہوا تب بھی ہم نے یہاں تازیت کی تو یہ رشتے اسی طریقے سے بنے ہوئے ہیں اور خاص طریقے سے ویپ لپ بھائیہ جو بامبے سے ان کے ساتھ میں آئے ہیں میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں اور ہمارے اس کے پانڈے سر بھی میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں تشریف لے آئیں اور اب چونکہ وقت جو ہے وہ بلکل کم ہے اس لیے میں ڈاکٹر موسی رزا صاحب سے گزارش کروں گا ویلکم اور انٹو ڈاکٹری اور ویلکم ایڈریس کے لیے ہمارے موسی رزا صاحب تشریف لے آئیں جو ہمارے عبد نامہ میں بھی ہیں ڈاکٹر موسی رزا صاحب اور خاجہ مہینودین چشتی یونیورسٹری میں وہ آسسٹینٹ پروفیسر بھی ہیں تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں وہ تشریف لے آئیں جناب صدر امار صاحب چیف بیس جناب رامنات جی اور باس علی مہدی صاحب اور موزد سامنین اور محیبان شارب یہ بہت مختصر سے تحریر ہے جس میں میں نے شارب صاحب کی عدوی حیثیت سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے بلکہ پہلووں کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو ایک بڑی شخصیت کے نمائیہ کاریاں کے پیچھے پوشیدہ ہو جاتے ہیں مختصر سے تحریر ہیں اور کچھ بکھرے واقعات جن کو منضبط کرنے کی کوشش کی ہے اس حقیقت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ زندگی کی گزرگاہ خوشی و غم کی دھوپ و چھاؤں سے بھری ہوتی ہے دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے غم کی چادر تو اڑنی ہی پڑے گی زمانے کے سب سے خوشحال شخص کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کے اس بات کا ہی غم ہو کہ اس کے پاس تو کوئی غم ہی نہیں بہرحال قسمت کی عبارت اگر غم کی سوزش سے خالی ہوتی تو محبت کا شولہ یوں کسی کے دل میں نہ بڑھا کراہ ہوتا اور آج اس مجلس میں ہم لوگ جمع نہ ہوتے یہ محبت ہی تو ہے اس کے لئے جناب رائم نائک جی ممبئی سے تشریف لے آئے اور آپ سب اپنی روزمرہ کی مصروفیت سے وقت کچھ لمحے چھین کر تسکین قلب کی تلاش میں یہاں آگئے آج اس شخص کی یاد میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اس کا مذہب محبت تھا اسی لئے یہاں آنے والے آج نہ ہندو ہیں نہ مسلمان نہ سنی ہیں نہ شیعہ بلکہ آج سب کا مذہب غم ہے اور ہر کوئی غمزدہ ہے پروفیسر شارف دولوی یعنی شارف سر کے محبتوں کا حلقہ بہت وسیع تھا ایسا اس لئے کہ وہ ہمیشہ اتحاد کے ہامی رہے وہ صرف اتحاد بیلن مسلمین ہی نہیں بلکہ ہندو مسلم اتحاد کے بھی علم وردار تھے انہوں نے اپنے اخلاق سے اس کا عملی ثبوت پیش کیا جس کی مثال بہت کم لوگ بن پائے تھے شارف سر جب ملازمت شارف سر جب ملازمت کے سلسلے میں دہلی منتقل ہوئے تو انہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک کرائے کا مکان نہیں مل رہا تھا جبکہ راج پردی بھون کے ملازم ڈاکٹر جے پی شاہ اس میں ان کی مدد کر رہے تھے ہفتے تس دن بعد انہیں ایک جگہ مکان مل گیا اور وہ وہاں منتقل ہو گئے سر نے اپنے اخلاق سے بھائی چارے کا ایسا محول بہنایا کہ جب محولے کے ایک ہندو صاحب کے یہاں کرائے دار کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے سر سے کہا کہ ابباس صاحب میرے یہاں کرائے کے لئے جگہ خالی ہوئی ہے کرائے دار ہو تو کوئی بتائیے گا اگر مسلمان بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں بس آپ کی طرح ہونا چاہیے سر جانتے تھے کہ ترقی سب کے ساتھ کے بغیر ممکن نہیں وہ بین المسالک بھی نہیں بلکہ بین المذاہب کے بھی قائل تھے یہاں پر ایک بات میں ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سر سننی شیعہ اتحاد کے بہت زبردست حامی تھے جس کی وجہ سے کئی حضرات کو شباہ ہو گیا تھا کہ شاید سر کے دل میں محبت اہل بیت کم ہو گئی ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جب وقار بھائی جشن سبر وفا کے سلسلے میں جو کربلا میں ہندوستانی شیعوں کی جانب سے حصال منایا جاتا ہے عراب گئے تھے اور وہاں سے وارسائب کے ذریعے سر کی خیریت معلوم کر رہے تھے تو سر نے مجھ سے کہا کہ امام حسین کی شان میں میرا لکھا یہ قصیدہ وقار صاحب کو بھیج دو اور کہنا کہ یہ وہاں کسی کو پڑھنے کے لیے دے اور میرے طرف سے امام حسین کی بارگاہ میں ارز کر دے کہ مولا یہ آپ کے غلام کی طرف سے نظرانہ ہے آخری جملہ کہتے کہتے سر نے چہرہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی میں رکھ لیا اور دونے لگے وہ شخص جو اپنی اہلیہ کی انتقال کے وقت بھی سبر و ضب کے ساتھ خبرستان میں بیٹھا رہا محبت اہلی بیعت میں اپنے آسوں کو نہ روح سکا اسی محبت اور نرب دلی کا نتیجہ تھا کہ سر ہر شخص کی مدد کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے تھے اور کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے تھے اس کی زندہ مثال شوہ فاطمہ گرل سنٹر کالیج ہے جسے سر نے اپنی بیٹی شوہ فاطمہ کے انتقال کے بعد پال پوس کر اتنا بڑا کیا کہ آج وہاں بارہ سو سے زیادہ بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پندرہ سے بیس پرسنٹ بچے یا تو فری میں پڑ رہے ہیں یا پھر ان کی فیس آدھی کر دی گئی ہے یہاں ان بات کا اطراب بھی ضروری ہے کہ اس کالیج کی ترفی میں کالیج پرنسپل میرا ترپاٹی میں اور فائنینس کے معاملات سمالنے والے شفقت کمر صاحب کی محنت اور خلوض بھی شامل ہے جس کی تعریف سر بارہا کیا کرتے تھے وقار بھائی کے بعد کالیج کی فکر سر کو زیادہ ستانے لگی تھی کیونکہ وقار بھائی کو ہی سر نے کالیج کا مینیجر بنایا تھا مگر جب حسین اصدر قاظم بھائی نے مینیجر کی ذمہ داریوں قبول کر لی تو سر تھوڑا مطمئن ہو گئے تھے اور پھر عاصم بھائی نے بھی اپنے سرگرمیوں سے سر کو آرام پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان تمام حضرات کا ہی ساتھ تھا کہ اس عمر میں بھی سر تعلیمی خدمات میں بڑے فعال تھے وہ بھی لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں کانفرنس کرانے کے ارادہ رکھتے تھے جس کی تجویز شوافات مٹرس سے پاس بھی کرا لی گئی تھی اس کا مقصد تھا ایسے علاقوں کی نشاندہی کرنا جہاں کہ لڑکیوں تک تعلیم نہیں پہنچ پا رہی ہے اور اس کا حل تلاش کرنا تاکہ ملک کی ہر بیٹی کو تعلیم جافتہ بنایا جا سکے مگر خسمت نے کچھ اور خاکہ تیار کر رکھا تھا مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ صدور کام کو ٹرس ضرور پورا کرے گا اس طرح وقار بھائی اور وقار بھائی عوضنامہ ایڈوکیشنل ان چیریٹیبل ٹرس سے شوافات مہ کالیج کے کچھ بچوں کو فیز دیا کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد جب یہ مسئلہ سر کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھابی یعنی تقدیر فاطمہ صاحبہ سے بات کر لیتا ہوں وہ اس سلسلے کو باقی رکھیں گی تو سر نے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں اس سلسلے کو میں خود باقی رکھوں گا اور اس اسکولرشپ کا نام وقار رزوی اسکولرشپ کر دیا گیا سر نے اس کا ذکر تک نہیں کیا اور شاید یہ بات بھی بھابی کو آج معلوم ہو رہی ہے سر وقار بھائی سے بے انتہا محبت کرتے تھے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں جب وقار بھائی کا انتخال ہوا تو ہم سے کسی نے بھی اس کی اطلاع سر کو نہیں دی تھی کہ کہیں سر کی طبیعت نہ بگڑ جائے صبح ساڑھے آٹھ بجے جب میں جامعہ مسجد میں تھا تو سر کا فون آیا اور مجھ سے کہنے لگے موسی یہ میں کیا سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کیا یہ کہتے کہتے وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے بھی مجھے نہیں بتایا میرے پاس سوائے آسو کے اور کوئی جواب نہ تھا سر نے مجھ سے کہا کہ میں بھی تدفین میں آؤں گا مگر آسیم بھائی اور امنے سر کو بڑی مشکل سے نہ آنے پر راضی کیا لیکن جب شبرات آئی جس میں لوگ اپنے عزیزوں کی قبر پر جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو سر میرے اور اپنے ڈرائیور رام نرے شادو کے ساتھ سب سے پہلے وقار بھائی کی خبر پر پہ پہنچے تھے اور اس دن کی پہلی شما سر نے وہاں روشن کی تھی وقار بھائی بھی سر سے اتنی بحبت کرتے تھے وقار بھائی ایک ایسے شخص تھے جو سر کو ہر بات پر راضی کر لیتے تھے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ سر کو کبھی بھی اپنی ستائش پسند نہیں تھی اس لئے وہ جشن شارب کے لئے راضی نہیں ہو رہے تھے یہ وقار بھائی کا یزم تھا کہ انہوں نے سر اور ان کے شاگردوں جلسہ بنا دیا اس کے بعد اس کے بعد سبی تک ایسا شاندار تین روزہ جلسہ دیکھنے کو نہیں ملا سر اس جلسے کی مثال دیا کرتے تھے اور اس کی کامیابی کے لئے وقار بھائی اور جناب رام نائک جی کا ذکر کیا کرتے تھے شارب سر رام نائک جی سے بہت متاثر تھے ان کا بڑا احترام کرتے تھے آپ کی کتاب چرویتی چرویتی پڑھ کر سر نے ایک ایسے گورنر کو جانا تھا جس کا دل عام سیاستدانوں اور پولیٹیشن سے کافی الگ تھا اسی لئے سر نے اپنی خودنوشت میں پورا ایک چیپٹر رام نائک جی پر لکھا جس کی شروعات میں ہی سر نے یہ جملہ لکھا کہ رام نائک جی چھوٹے قد اور بڑے دل کے انسان ہے اس چیپٹر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سر نے رام نائک جی کی حساس دل رکھنے والی شخصیت کو بارا ہے جسے لوگ سیاست کی چکا چون نے فراموش کر دیتے ہیں سر کے نزدیک عودے کی اہمیت نہیں تھی بلکہ وہ انسان کے خلوص کو پہچانتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب سر نے اپنی سترہ پیجز کی وسیعت لکھی تو اس میں اپنے ڈرائیور اپنے ڈرائیور نریش جنہوں نے برسو سر کی خدمت تجام دی اور کالیج کے بوچ مین رام لال کو بھی فراموش نہیں کیا اور ان کے مستقبیت کے لیے جتنا ممکن تھا انتظام کر دیا سر کی عدوی زندگی کے بارے میں میں نے کوئی گفتگو نہیں کی کیونکہ سر کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے ان کی خودنوش نائپدہ کی خبر ہے نائنتہا معلوم سر کا ایک بھرپور تعریف پیش کر دی ہے یہ خودنوش بھی سر نے وقار بھائی میرے اور ریشو مہم کے سرار پر لکھنا شروع کی تھی ورنہ سر اس کے لیے کبھی راضی نہیں تھے یہاں میں نے ان باتوں کو پیش کیا ہے جو اس خودنوش میں سر نے نہیں لکھی کیونکہ وہ خود کو نمائع کرنے کے قائل نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ سر کے نام سے دیا جانے والا تنقیدی اوارڈ جس کی پوری تیاری کی جا چکی تھی اور پروگرام میں دیا جانے والا تنقیدی لکچر بھی آ چکا تھا اسے سر نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں سٹیج پر بیٹھوں اور لوگ میری تعریف کریں ایسی شخصیت کے ساتھ مجھے آٹھ سال روزانہ تقریباً آٹھ گھنٹے کو کارنے کا موقع ملہ اکثر سر مجھ سے کہتے تھے موسیمیاں بیٹھئے کام کرتے کرتے جی گھبر آ گیا ہے تھوڑی باتیں کرتے ہیں اور اس درمیان وہ ایسے واقعہ سناتے اور ایسی سبق آموز گفتو کرتے کہ جس سے زمانے جس سے زمانے کو پہچانا جا سکے آج جب زمانے کی بدلتی صورتحال دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کتنی تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ باتیں کتنی قیمتی تھی جن کا ذکر کرنے والا موجود نہیں ہے میرے لئے اس سے زیادہ فقر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سر کو مجھ پورا اعتماد تھا ایسی ڈاؤن ٹو ارٹھ پرسنیلٹی منکثر المزاد شخصیت کی خدمات اور کارناموں کو عام کر کے ہم سمات کو بہتر بنا سکتے ہیں اس لئے عوض نامہ کی جانیت سے یہ پروگرام منقض کیا گیا جناب رام نائک جی کہ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اتنے دور سے اس پروگرام کے لئے ترشیب لائے کہ ان کی سچی شدہ اور محبت کو ظاہر کرتا ہے جو اب زمانے سے مٹی جا رہی ہے اب محبت اور خلوص کو میت کے ساتھ ہی نکر دیا جاتا ہے مرنے کے بعد کون کسے یاد رکھتا ہے ایسے محول میں رام نائک جی ہمار سر علیہ ابباس علی مہدی صاحب سروید نکرم بہادر صاحب وغیرہ اور نیر صاحب اور آپ تمام حضرات اس پروگرام میں ترشیف لائیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ شارب سر کے ساتھ نہایت پر خلوص رشتہ رکھتے تھے اپنے مضمون کو میں سر کے ہی ایک شیر پر مکمل کر رہا ہوں جو انہوں نے کہیں لکھا نہیں بلکہ اکفیر بھدی موضوع کر کے مجھے سنایا تھا اور میں نے اسے یاد کر لیا تھا وقت سفر قریب ہے سامہ سمیٹیے بس لکھ چکے جناب قلمدہ سمیٹیے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیر رضا آج جو ہے وہ کیا بتائیں بولنے کا تو جی بہت چاہ رہا ہے مگر فتن گنجائش نہیں ہے اور ہمیں رام نائک سر نے ہی لکھنے میں ڈاکومنٹیشن بھی آپ نے ہی سکھایا کیسے پیپرس رکھے جاتے ہیں اور بولنے میں بھی جب ان کی ایک چشم ابرو سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ گھنٹہ پروگرام کھیچنا ہے تو ہم کھیچی بھی لے جاتے تھے آج سمیٹنا ہے تو وائنڈ اپ کرنا بھی ہے اسلام سر دیکھئے تو سر کو چونکی جانا ہے اور چھے پچیس تو ان کو مائک دے دینا اس لئے ہماری مجبوری ہے مگر میں وپلا بھئی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم امار سر سے لکھنوں ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے رام نائک سر سے مل رہے ہیں اور آپ جب رام نائک سر کے ساتھ بامبے میں ہوتے ہیں ممبئی میں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ امار سر سے مل رہے ہیں تو کم سے کم یہ جو رشتہ ہے ایک دوسرے کا ہم یہ چاہیں گے کہ یہ دونوں بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں ہمارے ساتھ ان کی سر پرستی رہے ان کا شلٹر رہے ان کی دعائیں رہیں تو بس یہی ہماری دعا ہے کہ ساتھ ان کا سایہ ہمارے سر پر باقی رہے اور شاریف سر کے لیے کہ آئے ایک شیئر بس خالی پڑھ دوں کہ جان کر من جملے خاصانے میں خانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے تو آئیے سر یہ ابباس علی مہدی سر آپ کے ساتھ بہت پروگرام انہوں نے کیے ہیں لیکن جو امریکن یونیورسٹیز نے سائنٹسٹ کی لسٹ بنائی تھی اس میں جو ٹو پرسنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا کے میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں اس ریکارڈ کو ابھی تک یہ مینٹین کیے ہوئے ہیں وائس چانسلر رہی رہی یونیورسٹی میں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیں آئے اور سر آپ سب اب وقت ملے گا تو شکریہ کے وقت کہہ دیں گے ورنہ آٹھ کو ہمیں سننا ہے بس آبی کے ساتھ پرمہ دردی ہے شیرام نائی جی عزت ماب امار عزوی صاحب باقی بہ یہاں سب دو جو موجود ہیں آج ہم دو سب یہاں جمع ہوئے ہیں شارف صاحب کو خراج اقتدت پیش کرنے کے لئے آج سے ایک مہینہ بلکل ایک مہینہ ہوا ہے چھے اکتوبر کی بات ہے لگ بگ اسی وقت میں دیلی ائرپورٹ پر بیٹھا تھا وہ بھوپال جا رہا تھا اور شارف صاحب کا بہت بیچینی میں فون آیا میرے پاس کہ آٹھ تارک کو پروگرام ہے آپ آ جائیں گے کی نہیں آ جائیں گے آٹھ اقتوبر کو پروگرام تھا اور آج ہی کے دنے مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ یہی وقت رہا ہوگا پچھلے مہینے آج ہی کے دن کہ جب ان کی مجھ سے لاسٹ ویسے بات ہوئی حالانکہ پھر آٹھ تارک کو نو تارک کو انہیں شکریہ آدھا کرنے کے لئے فون کیا آسین صاحب گواہ ہے کہ ان سے بس انتقال سے ایک دن پہلے میں ان سے دیکھنے گیا تھا اسپطال میں بہرحال وہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں ایک اتنی محضب شخصیت جو پہلے کہ مجھے جو ہر ایک کو متاثر کرتی ہے شارف صاحب سے میری ملاقات ویکار بھائی کے وجہ سے ہوئی اور ویکار بھائی نے ملوایا اور کئی بار ہر پروگرام میں یا تو مجھے بلاتے تھے یا شارف صاحب کو لے کے آتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی اور ہر بار ان کو جب دیکھتا تھا تو ایک جو ان کی پرسنائلٹی ٹوٹل پرسنائلٹی تھی کہ جو ان کی بالکل پرسنائلٹی سے جسے کہتے ہیں کہ ایک عجیب طرح کا اورہ تھا جو عزت آدمی کی اپنے آپ ہو جاتی ہے میں نہیں پسکت جانتا تھا کہ کیا ان کا رتبہ ہے کیا ان کے کنٹیبیوشنز ہیں وہ بعد میں دھیرے دھیرے مال ہوا مگر ڈے ون سے یہ تھا کہ ان کو دیکھ کے ایک دل سے عزت ان کے لئے نکلتی تھی تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو آدمی ٹوٹل اپنی پرسنائلٹی کو چینج کر لے میرا بہت کم ان سے مکمل لگاتے رہی اور آخر میں ہاں البتہ یہ رہا کہ ایک وہینے پہلے بہت بار بات ہوئی اس سے پہلے بھی بیچ بیچ میں اکثر وہ دکھانے کے لیے آئے کبھی کبھی کسی مسئلے میں بات کی بٹ یہ کہ ایک بہت ہی جو اسے کہتے ہیں کہ پوری انسٹیوشن ان سیلف جو تھے وہ ان کو ہم لوگوں نے کہو دیا اتنی پریشانیوں کے بعد میں اتنی دشواریوں کے بعد میں اتنے غموں کے بعد میں ایک اپنے کو جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے تھے وہ بہت مشکل ہے تو یہ سیکھنا چاہیے ان سے جو انہی نے ایک طرز عمل اپنی زندگی میں گزارا ہے تو ہم ان کو خراجات نتطر پیش کرتے ہوں جانتے ہیں کہ رامنیگ جی کو بھی جانا ہے تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بخار بھائی نہیں رہے بیچ میں ان کا جانے کا بہت صدمہ تھا مگر شاریف صاحب کا بھی بہت زیادہ یعنی کہ ایسے وقت میں ایک دم سے اچانک پروگرام کے ایک دن پہلے ان کی طبعیت خراب ہونا اور امیجیٹ اس کے بعد میں ہیٹوٹ ہونا ڈنگیو ہونا اور اس میں ان کی ڈیتھ ہونا بہت بڑا سب ماہم سب کے لیے ہے اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے بس اس کی ساتھ میں ایک بات ختم کرتا ہوں شکریہ بھائی بہت شکریہ تقدیز بھاوی آپ نے جس طریقے سے کندہ نائک میڈم کے لیے بھی تازیتی جلسہ کیا اور پھر وقار بھائی کے لیے سر تشریف لے کے آئے اور آج شارف سر کے لیے تو بس اب یہ جو دو بزرگ ہیں آفتاب و مہتاب ہم آسم بھائی کو تازیت پیش کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اوپر والا جو ہے وہ سلامت رکھے اور صحت کے ساتھ میں اور آپ کو معلوم ہے وشاک وشاک وشاکہ دے دی ابھی جس طریقے سے گزری ہیں مطلب کے پریشانیوں سے ان کو کینسر ہوا پھر اس سے اب ٹھیک ہو رہی ہیں مگر اتنے سب کے بعد سر سب کو لے کے چلتے ہیں اور جو پورا لکھنو کا سر آپ کا پریوار آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی بھول نہیں سکتا تو امار سر کا معاملہ یہ ہے کہ سر سے ہم کو جوڑنے والے وہ جو حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو شارف سر کو ساتھ میں رکھنا عارف حیوبی صاحب کو ہم سب کو چرہویتی چرہویتی کا ترجمہ کرانا چھپوانا بنوانا چودہ زبانوں میں کرانا سب کو ریلیز کرانا یہ سب امار سر کے دم سے ہے بس ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ امار سر کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ میں اور اب وقت بالکل نہیں ہے جو شیر ویر بھی پڑھنا ہے بس میں یوں عرض کروں کہ صاحب وہ کیا ہے کہ تہذیب کا میار بنا جاتے ہیں اخلاق کا مینار بنا جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو حسن عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں تو ہم آر سر ایسی شخصیت ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اور تشریف لے آئے آج کے اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مہمان خصوصی بلکہ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ رام نائک جی اتر پردیش کے راجی پال ہو کے آئے تھے اور میں جبرا وہ پھر دور آ رہا ہوں راج پال ہو کے آئے تھے لیکن یہاں سے جب واپس گئے تو وہ راج پال نہیں تھے بلکہ اتر پردیش کے ہردہ پال تھے آج بھی تین سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے لکھنوں والوں کے دل میں نہ تو ان کی محبت میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ ان کی کشش میں کوئی کمی آئی ہے جب بھی ہم رام نائک جی کو کسی بھی محفل میں کسی بھی مقصد کے لیے بلاتے ہیں وہ آتے ہیں ایک بہت بڑا حادثہ رقار رزوی صاحب کا ہوا ہر آنکھ جو تھی اس میں آنسو دکھائی دے رہے تھے ہر دل گھنزتا تھا اور ہم نے جب رام نائک جی سے بات کی تو ایسا محسوس ہوا کہ ہم سب سے زیادہ غم رام نائک جی کو تھا وہ حادثہ سب بلکل ہم سب کچھ جوڑ دینے والا تھا اس کے بعد شاریب صاحب چلے گئے وقار صاحب کے جانے سے شاریب صاحب قریب قریب بلکل ایک طرح سے اکھیلہ محسوس کرنے لگے تھے وہ ایک بے ساکھی تھے ان کے لیے ایک سہارہ تھے اور ہر مشکل اور مسیبت میں وہ شاریب بھائی کے ساتھ کھڑے تھے شاریب بھائی کی بدخصمتی یہ تھی کہ انہیں بہت ہی زیادہ مسیبتوں کے سامنا کرنا پڑا اور بیٹی کا غم صاحب بی بی کا غم صاحب اور آخر میں وقار کا غم صاحب اور پھر خود چلے گئے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن آج ہم صرف چاہتے ہیں کہ راب نائک جی سے ہم کچھ سنیں ہم لوگوں سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو شاریب صاحب کو جانتا ہو اور جو ان کے اس دنیا سے جانے سے متاثر نہ ہوا ہو ویسے یہ دنیا جو ہے اس میں کوئی بھی رکھنے کے لئے کوئی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے لیکن موت جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ موت سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے چکبست نے کہا ہے کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا تو میٹر نہ تو کبھی دسٹرائی کیا جا سکتا ہے اور نہ میٹر یہی حال اگر ہم دیکھیں تو انسان کا ہے انسان کی شارک کا جو روپ ہے سامنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی نیکیاں جو ہیں اس کے کام جو ہیں اس کے کارنافے جو ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شارک صاحب نے جو خدمات کی عدب کی جو انسانیت کی خدمات کی جیسے ہم رقار کو کبھی نہیں گول سکتے جو ہم نے کام کیے رسی ہم شارک صاحب کو نہیں گول سکتے لیکن شارک صاحب ہم لوگوں کو یاد بہت آئیں گے وقار بھی یاد آتے رہتے ہیں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ ایک کمی سی خلا سے محسوس کرتے ہیں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری تقدیس فاطمہ بہت ہی خوشیاری سے بہت ہی اقل مندی سے اور بہت ہی ہماری دعا ہے کہ جب براست قائم رہے اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ہمارا ہم پر ان تمام سب حضرات کا سایہ رہے اور خاص کر کے جناب رام نائک جی کا وہ احساس ہوتا ہے کمی کا جیسا کسی شاہر نے کہا ہے کہ انہی پتھروں نے جن پر میرے ساتھ تم چلے تھے انہی پتھروں نے جن پر میرے ساتھ تم چلے تھے مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے تو ہم سفر پوچھا جاتا ہے کمی محسوس ہوتی ہے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں خیر وقت بھی کرتے ہیں رام نائک جی کا شکریہ تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ایک رسمی چیز ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو اکثر کہا کرتے ہیں کہ دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانا رہے دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانا رہے میں کشو کے سر پہ یارب پیرے میں خانا رہے تو ہم دعا کرتے ہیں درازی عمر کی رام نائک جی کی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی لائق قابل اور ایکٹیف بیٹی بشاکہ جو ہے وہ تندرست رہے اور خوش رہے اور جلدی سے احتیاب ہو ہمیں پوری امید ہے کہ جو خدمت رام نائک جی نے انسانیت کی جی ہے جو خدمت کچھ روگیوں کی کی ہے جو خدمت انہوں نے بچواروں کی جی کی ہے جو خدمت انہوں نے ان کمزور ورگوں کی کی ہے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ سب دعائیں رام نائک جی اور ان کے پروار کے ساتھ ہیں اور ریجو بشاکہ بہت جلد صحت بند ہو کر تندرست ہو کر لکھنو آئیں گی بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا میں نے لوگوں کے نام نہیں لیے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے معافی چاہتے ہیں ایک سکولرشپ کا اعلان یہ کیا جا رہا ہے آواندامے کی طرف سے کہ تقدیس فاطمہ کر رہی ہیں میرا خیال اس سکولرشپ کا اعلان اگر تقدیس فاطمہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ پانچ ہزار روپے کا سکولرشپ ہے جو کسی بھی شو فاطمہ کے جو میریٹ میں لڑکی ہوگی اور جو فنانشلی بیکر کلاس کی ہوگی اس کو آواندامے کی طرف سے شارعب بھائی کے نام سے دیا جائے گا بہت بہت شکریہ بزرگت سر سر چھے چوبیس ہوئے ہیں ایک منٹ میں میں اپنی بات کہے کہ سر آپ تک مائک چھے پچیس پہ دوں گا تو سر دیکھئے جیسے ان سب بزرگوں کے ساتھ میں یہ ہے کہ اپنے پرانے رشتوں کو لے کے چلنا جیسے نریش ہیں ماہیم ہیں شارعب سر کے ساتھ اس دن دیکھئے کیسا یہ آکے پک 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 رو رہے تھے بچے ان کے ساتھ آپ دیکھئے ہمارے سارے بھائیہ ہیں یہ ایسے ہی سر کے ساتھ میں ہم لوگ گئے تو یہ کہ ایک منٹ کیسے خیمتی ہیں اور بنا دیتے ہیں یہ تو یہ ان سب بزرگوں سے سیکھنے والا ہے تو رام نائک سر جو ہیں وہ کوئی راجبال یا کوئی ایسا کوئی صرف کرسی کا نہیں کرسی ان کی مہتاج ہے ان کے نام کی یہ زندگی گزارنے کا ایک فلسفہ ہے کہ کیسے رشتوں کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ پرندوں کا پکچیوں کا مچھلیوں کا پھولوں کا پنکھڑیوں کا اکھوں کا کوپلوں کا بھی دھیان رکھنا کہ ان کے چمن کی کوئی اکھوا جو ہے وہ مرجانے نہ پائے کوئی کلی جو ہے وہ کھل نہ سکے ایسا نہ ہو بلکہ سب کو اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج موت ہار گئی اور وہ اس سے جیت گئے کینسر سے تو یہ حوصلہ اگر کسی میں ملتا ہے سر کے لئے بددو لانیا تار لائنے تازہ میں کہ کے ان کو آواز دوں گا ہے ضرورت ان کی سانسوں کی طرح ہے ضرورت ان کی سانسوں کی طرح زندگی کو رام نائک چاہیے تو زندگی کو اگر کوئی نام چاہیے تو اسے رام نائک سر کہتے ہیں وہ عزت مہاب ہمارے دلوں کے یعنی جو ہردے پال سر نے جیسے کہا تو ہم سب جو ہیں وہ آج بھی کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی یادیں ان کی باتیں ان کے لفظ جو ہیں اور ان کا چرہ ورتی چرہ ورتی والا انداز جو ہے وہ ہمارے بھیان سے اور نظروں سے کبھی بھی گم ہوتا ہو تشریف لارہا ہے آپ سوگت کیجئے پڑھرم میں ہی مہروم پروپیسر سارے بروداولی جی کو میں نمن کرتا ہوں شت شت نمن کرتا ہوں میرے میتر اور اتر پردیش کے پورے پروپاری مکہ منتری تتہ سبا کے ادھیاکش ڈکٹر ہمار رزوی جی ایرہ وشو ادیالے کے کولپتی تتہ سبا کے مشیش رتی ڈکٹر عباس علی مہندی جی عوض نامہ کی ادھیاکش سریمتی تقدیس فاتمہ رزوی جی اردو کے مشہور لے کک جنہوں نے میرے چرہیویتی چرہیویتی سمسپرنوں کا اردو میں انواد کیا وہ ڈکٹر عباس رزان نیر جلال پوری جی شاریب جی کی یادے اجاگر کرنے والے کرنے کے لئے آئے ہوئے سبھی بھائیوں بہینوں اور پترگار میتو ویسے میں ہمیشہ لکھت باشاں کبھی پڑھتا نہیں لیکن جب میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں بولنا ہے تو بہت ایسے کرتے تھے ایک شبد بولتے تھے لیکن وہ شبد کی جو طاقت ہوتی تھی وہ بعد میں سمجھ میں آتی تھی تو تھوڑا اس کے قرن اور تھوڑی خازی بھی ہو گئی ہے اس کے قرن میں کوئی میں لکھا ہوا بھاشنیں آپ کے پرمیشن سے پڑھنا چاہوں گا اکثر لکھنو آنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں انتجار کرتا رہتا ہوں کہ کب وہ موقع مل جائے گا کہ میں مومبئی سے لکھنو آ جاؤں لیکن آج یا موقع مجھے نہ ملتا تو اچھا ہو جاتا کیونکہ ساری بردولی جی کو سدھا آسمان عرپیت کرنے کے لئے ایسے گھٹنا کے لئے یہاں آنا بڑا پڑا ہے من میں بھی ایک پیرا ہے دھک بھی ہے اور دوسرا دھک اس کارن سے بھی ہے کہ میرے اور ان کے عمر میں ایک سال چار مہنے کا انتر تھا میں ان سے ایک سال چار مہنے بڑھا ہوں تو میرے پہلے جانے کا ان کو کوئی ادھیکار نہیں تھا لیکن چلے گئے ہے اور چلے گئے ہے ایسے ڈھنگ سے کی سج بولنا ہے تو دور دور سے بھی میرا اور اردو کا کوئی سمبند نہیں تھا اور سج بولنا ہے تو آج بھی نہیں ہے لیکن میں اردو کا پریمی ہوں اور اس میں سے ایک اٹھنا تو آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہوگا میں راج پال کے ناتے آیا اور تب تک موزے بھی معلوم نہیں تھا کہ اردو یہ اتر پردیش کی دوسری ادھکرد باشا ہے تو جب موزے اس بات پتا چلا تو میں کہا میں تو یہاں راج بہن میں بھی کہاں بورڈ نہیں دیکھ رہا ہوں اردو میں تو یہ کیسے ہے تو پھر میں نے اپنے دھنگ سے جو میں کئی بات کرتا رہتا ہوں تو میں نے کہا کہ بھئی اس میں پریورتن کرنا چاہیے تو میرے ہاتھ سے چھوٹا پریورتن تھا وہ دھو میں نے کیا اور یہ پریورتن یہ تھا کہ راج بہن کو چودہ گیٹ سے اور چودہ گیٹ میں بڑے اکشوروں میں ہندی میں راج بہن کر کے لکھا تھا انگریجی میں بھی لکھا تھا تو میں نے ہمارے ادھیکاریوں کو کہا کہ اس کو آپ سب رنگ لگاؤ سب سے پہلے اوپر راج بہن ہندی میں لکھو بعد میں اردو میں لکھو اور پھر انگریجی میں لکھو جیسے میں نے یہ کام کیا اور لوگوں نے وہ دیکھا تو کئیوں نے مجھے پھون کیا کہ یہ پہلا عسر ہے کہ اردو کا راج بہن میں بھی پریچے ہو گیا ہے کہ اردو یہ دوسری بہشہ ہے اور ایسی جو گھٹنا ہوئی ایسی جو گھٹنا ہوئی اس کے بارے میں کئی لوگوں نے مجھے پتر بھی لکھے اور میرا موبائل اُن دنوں میں موبائل کا اتنا جمانہ نہیں تھا اور میرے کوئی موبائل پر یہاں کے میتر بھی نہیں تھے تو پتروں میں انہوں نے لکھا اور جو ہمارے میتر بھی بنے اور یہاں کے ابھی لوگوں کے دشتی سے بہت جانکار بھی ہے پورو اُپرموکھ منتری کے ناتے بھی کام کیا ہے امہ ریجوی جی پھر شابر کو لے کر ہم کو ملنے کے لئے آگے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کیا ہے وہ بہت مہتوکہ ہے اور اس کے قارن بہاشا کیسے جوڑتی ہے لوگوں کو یہ پتہ چل سکتا ہے اور آپ نے جو آنے کے بعد کیا اور تھوڑا یہ بھی تھا انہوں کہا تا میں پڑھوں گا لیکن ابھی پڑھنا دیرے دیرے بند ہو رہا ہے تو جو یاد آتی ہے وہ ہی بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں ویسے رس سکتہ راشتی سوہن 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 کچھ لوگوں کے نظر میں کروا سوہن سوہن اور پھر میں بھی ایسا کی مہم بی جیسے دیش کے آرث راجدان اسے تین بار ویدائک پاس بار سانسط کر کے چنا پھر پیٹرولی منتری تھا وغیرے وغیرے تو میرا بھی تھوڑا تو نام تھائی لیکن میرے اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ کچھ لوگ تھوڑے سندے سے دیکھتے کہ کیا ہوگا آگے کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کسی سجن کو بھی من میں یہ خبر آئے بات آئیے ہوگی کہ آدمی کیسے چلے گا کیا ہوگیرے لیکن یہ بات اس لئے بتاتا ہوں کہ مجھے جو پہلا اوسرا آیا یہ ایک دوار تھا کون سے بولتے آپ یہ میرے بول میں ادھر ادھر ہوں گا تو یہ لیکن پورو پرنسپال بیٹے ہیں مجھے کریکٹ کرنے کے لئے اردو کے بارے میں تو اب پہلے کے جمعنے میں کھانا وغیرے ساری جو بات ہے نون وغیرے وغیرے بڑے اچھے ڈن سے منائی جاتا تھا تو کچھ پترکاروں نے مجھے پوچھا کی کیا آپ جو پہلے سے چلا آیا ہے وہ ویسا ہی چلا نہ دیں گے یا یہ بن کریں گے میں نے کہا بھی جو اچھی بات چلی ہے بن کیوں کریں گے میں تو اس کا حصہ بن جاؤں گا اور کھانا ہے مجھے تو میں بیش کھوں گا لیکن جو لوگوں کے تیوار ہے وہ کیول ایک دھرما کے تیوار نہیں رہتے ہیں سارے لوگوں کے رہتے ہیں اور اس لئے ہم اس پرکار سے کام کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں کہ لوگوں کو توڑو ہم یہاں آئے ہے تو سوویدان بھی کہتا ہے کہ جو سوویدان نے بھاشا دی ہے ساری بھاشا سوویدان کی بھاشا ہے اور اس میں اردو ہے تو اردو کو ہندی کو دھرما کے ساتھ جوڑنے کے بدلے میں لوگوں کے ساتھ جوڑنے کا کام بھاشا کرتی ہے اور ویسے کرنا چاہیے اس پرکار کی بات ہوئی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہوئی اس کا شریعت ہو میں ویسے امار رزوی جی کو دیتا ہوں وہ مجھے پہلے ملنے کے لئے جب آئے تو سارا انہوں نے ان کا بائیو ڈاٹا اچھے دنگ سے ان کی جو سٹائل ہے کوئی آدمی پروا بھی ہوئی جاتا ہے تو انہوں نے سارا بتایا تو دوسری دفعے جب آئے ملنے کے لئے تو ان کو میں نے کہ میرا ایک سجا ہو ہے اور آپ پرشی پول بھی رہے کالیج کے تو مارا ایک کتاب ہے شریعت چیر کر کے وہ مارتی اور مارتی اس کا انواد کرنے والا کوئی سجن بھیج دیجئے جو اچھی ڈھنگ سے لکھیں گے انواد کریں گے تو چار پاس دن کے بار پڑھ کر آگے یہ کام تو میں ہی کروں گا میں نے بولا ایسا نہیں میں نے آپ سے ایک ایک شا نہیں کہ اچھا اردو جاننے والا کوئی دو تو پھر ہمارا بھاگے نکلا جو چلا رہے انہوں نے اردو میں اس کا باشا انتر کیا اس لئے یہ جو ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے اور اس میں جو بات ہے وہ جب مجھے ملے کے لئے آئے وہ باہر کا بورڈ بدلنے کے بعد راج آ امار ہی ان کو لے کے آئے تھے تو بولے آپ نے جو کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے اور یہ ہم بھی اپیکشہ نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن جو ہو نہیں سکتا یا ہو نا چاہیے ایسا ہم کو لگنا چاہیے یا آپ نہیں کیا اس کے لئے آپ لیکن وہ بہت کم آواز میں دیرے دیرے بولتے تھے اب وہ کون سے انہوں نے کویتہ بنائے وغیرے میں نے کوئی اردو پڑھا بھی نہیں لیکن اردو میں جو ان کا ادھیکار تھا وہ ادھیکار سبھی ڈھنگ سے تھا لیکن ایک ایک شب جو بولتے تھے شب اتنا وزندار ہوتا تھا کیون سب یاد میں رہتا تھا اور ایسے وقتی کا آج ہم سبھرن کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ جب چلتا ہے تو اس میں سے کئی باتیں نکلتی رہتی ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ اب اگمار والوں کو بھی یہ خبر لگی کمال ہے ہم تو سمجھتے تھے یہ پکست سنگ والا ہے اور ہے بھی ہم نے بھی کبھی نہ نہیں کہا تو اگبار والوں کے لئے بھی یہ بھی نیوز بن گئی تو یہ جو سب بنا اس میں جتنا امار زوی کا صحب ہے اتنا ہی سورب جی کبھی ادھ کار ہے کیون دوسرے کسی کو کیسے اچھا دینا پریڑنہ دینا یہ ان کی ایک وشیشتہ تھی وہ وشیشتہ مجھے انبھو میں آئے نہیں تو ان کا اور میرا کشتر ایک دم بھن ہے وہ ساہیت کے ساتھ جڑے وہ شکشا کے ساتھ جڑے میں ساہیت کے ساتھ بلگل جڑا نہیں ہوں میں جڑا راجنیتی سے جڑا ہوں لوگوں سے جڑا ہوں لیکن ان کی areas of knowledge اور میرا کام کشتر تھا اس میں اتنی بھننتہ ہونے کے بعد بھی ایسے میں بھی کیسے جڑا ہو جاتا ہے وہ میرے جیون میں ان سے سیکھنے کے لیے ملا کہ ہم کہاں بھی ہو لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس پرکار کے سمبند رکھنے چاہیے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جو میرا چرہیواتی چرہیویت کا عردو میں انواد ہوا تو اس کے کارن اور وہ گیٹ پر کا نام بدلنے کے کارن یا وہ تیوار میں سب کو پھر سے پہلے جیسے بلانے کے کارن آپ ایسا مجھے لگتا ہے ایسا آپ بولتے رہیے میرا ہاتھ کوئی شبت ادھر ادھر ہو گیا تو ہاتھ کو آلی کہا رہا ہے لیکن یہ کرتے کرتے چرہیویتی کے بات اس لئے کر رہا ہوں کی بلکل RSS کے بھی کچھ لوگوں کو کمال ہیں آپ نے اردو میں چرہیویتی کا بھاشن بھاشن تر کیا اتنے اچھے بھک تو اچھا بھک ہے نا تو اچھا بھک اردو میں بھی جائے تو اردو کے لئے بھی اچھا ہوگا میرے لئے بھی اچھا ہوگا لیکن یہ جو بھاو ہے وہ بھاو بدلنے کی جو طاقت تھی نے اپنے ٹکٹ وغیرے بھی نکالے لیکن کوئی کارن سے جانے کا کارکم تو میں نے جب تھی کہ ان کو میں کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یوروپ آئیں گے تو اچھا ہوا تو پھر وہ بھلے کہ میں نہیں آج سکھوں گا تو بعد میں کبھل وہ بتانے کے لئے مجھے ایک دن آئے اور انہوں نے کہا مجھے گلت نہ مانیں گے اس لئے میں آپ میری حقیقت بتانے کے لئے آیا ہوں اور انہوں نے کہا میرا وہاں آنا سمبھو نہیں ہے کئی وقت کٹ نائیوں کے لئے اس لئے میں نہیں آنگا یہ بڑپن ہے اور یہ بڑپن جو ہے وہ کوئی کشیتر میں آپ کام کرتے ہو تو بڑپن اور بڑپن کے باتانے کا جو ہے یہ ہم نے ان کے انگھوں میں دیکھا لیکن تب ہم کو پتا چلا کہ ان کے پتنی کا بھی ندن ہوا ہے بات میں ساری کہانی انہوں نے بتائی پھر لڑکی کا بھی ندن ہوا ہے اور ایسا ہونے کے بات بھی لڑک اور میں آپ کو بتا تا ہوں پتنی جانے کے بات جو پرش بچتا ہے اس کے دماغ میں ہمیشہ پتنی کے جو رشتے ہوتے سوماد ہوتے سب خیال مہیرہ جانے کے بات جیسے ہوتا ہے پرش جانے کے بات مہیرہ کا بھی ہوتا یہ تو مہنوشہ کا سوہو ہے لیکن ایسا ہونے کے بعد انہوں نے لڑکی کے نام پر سیکنڈری کالیج شروع کیا یہ دکھائے دیتا ہے کہ کس پرکار کا وہ ویقی مطوع ہے اور وہ بھی نہیں تو آج کل تو ایجوکیشن ویابار بن گیا ہے یہ را والے بھی مجھے ماف کریں گے لیکن ویابار ہو گیا اور ایسے ویابار میں جو خوشیار ہے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے شکشہ دینی چاہیے ایسا کر کے وہ پالیج کی جو ستھاپنا کی گئی اپنے آپ میں بہت بڑی بات سیکھنے کے جیسی ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور یہ سب جب ہوتا ہے اور ایسا ویابار جو پہلے کبھی پریچے میں نہیں تھا تو لکھنو نے مجھے کیا دیا ایسا کوئی مجھے پوچھے گا تو جو دس باتے میں بتاؤں گا اس میں پہلا نمبر ہمار لیجوی کا اور ان کا ساتھ میں پہلے نمبر پہ لگا دوں گا کیوں تپنی یہ تھی اب یہ کیا بولتے ایسا لو لکھنا ہو آو گھنگا جمنا تحزیب گھنگا جمنا گھنگا جمنا تحزیب اب آگے آگے تحزیب تو جو ٹکا تپنی ہوئی اس میں یہ ٹکا بیٹھی کہ ان کو گھنگا جمنا مجھ معلوم نہیں ہوگی وہ کیا کریں گے یہ جو بات یہ جو پریورتن ہے وہ پریورتن میرا آسانی سے نہیں ہوئے اور اس لئے میں نے کہا دشا دینے کا جو کام ہوتا ہے اور وہ دشا کیول ویدیار تھی کو دیتے ایسا نہیں جو اپنے ساتھ میں کام کرتے ہے ایسے لوگوں کو بھی دشا دینے کا کام تو وہ کہتے اور اس میں پربایت ہوا کیونکہ راجیپال کے ناتے میں جب گیا اور دیکھا تو پہلے تو لڑکے وال گرلز کا کالیج اور چہرے پر سے بھی پتہ چلتا ہے کون کتنا سمپن ہے گریب ہے محنت کرنے والے ہیں تو یہ جو ان کا کام تھا کہ کسی کس مرن کرنا ہے یا ہم اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ابھی مجھے زیادہ اس کے بارے میں اس لئے ویچار من میں آتے رہے اب میری پتنی کا بھی ندن ہو کر آٹھ مہنے ہوئے تو اب یہاں جب آتے سمیرے میرے من میں بھی یہ بات آ رہی تھی کتنا پھرک ہو جاتا ہے جیون میں اور ایسا جیون میں جب پھرک ہوتا ہے لڑکی بھی نہیں پتنی بھی نہیں تو پھر یہ جو رکھتتا کہی ہے جو بھی کچھ اس کا نام ہوگا وہ کہی یہ اس کا اپیو کیسے کرنا یا ان کا سمرن کیسے کرنا تو ان کا سمرن ایک لڑکیوں کے لئے اور وہ بھی ایسے کشیتر میں جہاں گریبی گریبی ہے ایسے کشیتر میں اس پرکار کا کالیج بنانا اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور ایک بات جرور میں کہنا چاہوں گا یہ کہ میں مارچ مہنے میں یہاں آیا تھا مارچ 2023 میں اور جو ہمار ریزوی جی نے شرہ بات کے لئے کمیٹی بنائی تھی ایک دوسرے کا انبھول لینا دینا ایسا جو ہوتا ہے تو اس سمیہ پر انہوں نے مجھے بتایا کی میں مطلب وہ یادگار کیا بولتے اس کو مومیر میمار ہنگری جی میں مومیر تو وہ میں لکھ رہا ہوں اور اس میں ایک چیپٹر آپ کے لئے بھی لکھا ہے اس کا اُلے جس نے پلاسومک بات بتائی اس نے کیا لیکن اس میں بھی پھر بولے میں انہوں نے پڑھ کر میں بتاتا ہوں اچھا کہا لیکن پڑھتے پڑھتے انہوں نے اس کا ہندی میں انواد کر کے وہ بولنے لگے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جیون میں کئی سجن لوگ ملے اس پرکار سے اور یہ جو ساماجک بھاؤ جاننے والے میں نے کئی لوگ دیکھے لیکن ایک پہلے دیکھے اٹل بیاری باشپائی ایسا انہوں نے لکھا ہے اور پھر میں نے دیکھا ہے رام نائی اب یہ بھیکتی کے بارے میں اس پرکار کی یادیں لکھنا اور پھر انہوں نے مجھے ایک جب وہ بول رہے تھے ہندی میں اس کا انواد کر کے تو آج کل موبائل بھی ہے تو ایک نے ریکارڈ کیا اور پھر میں نے انہوں کا بھی ریکارڈ انہوں نے کہا تو مجھے بھیج دو تو انہوں نے ریکارڈ بھیج بھی دیا یعنی کام کرنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی وہ سکھاتے رہے رہے ہے اور ایسے میں ان کے بارے میں کیا بولنا یہ میرے من میں بھی بار بار آرہ رہا تو میں سوچا چھو تھوڑا تو لے لیں گے تو اس میں سے بولتے بولتے کچھ یادے آئے گی اور ایسا ویکتی ایسا ویکتی اپنے ساتھ میں تھا اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کا بڑپن خیال میں نہیں آتا ہے لیکن وہ نہیں ہے ایسا ہوتا ہے تو ایک جو ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے اور اس سمیں پر اپنا ویچار چلتا رہتا ہے تو پھر یہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی اپنے ساتھ میں تھا اور یہ بڑپن آپ سب لوگ نے بھی دیکھا ہے مجھ سے زیادہ دیکھا لیکن دیکھنے کے لئے ملا کی جس کا یہاں آنے کے پہلے میرا بلکل پریچھے نہیں تھا بیسے امار رجوی بہت بڑے ہیں پہلے کانگریس کے بڑے بڑے ستھان پر تھے لیکن وہ تیوہر آیا وہ تیوہر میں آئے تھے اور ہم کو نمسکار کر پھر ملنے کے لئے آئے تھے اور یہ جو آدمی آدمیوں میں ایک فریم سنہ اپن کرنا یہ دیش کے لئے آوشک ہے سماج کے لئے پورے دیش کے لئے آوشک ہے ایسا کام ان کے ہاتھ میں ہوا اور اسی بات کو لے کر مجھے جو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیکھ میں جو ساہیت میں میرے بارے میں انہوں نے لکھا ہے تو باقی اتنا بڑا ساہیت لکھا ہے جو اردو ہونے کے قرن میں پڑھ نہیں سکتا ہوں لیکن آپ سکھ ٹوشن لے لوں تو لیکن بہت بڑا کام ہوا ایسے ویکتی کو میں پرنام کرتا ہوں اور ایسے ویکتی کو پرنام کرتے سمجھ من میں یہ بھی بات آتی ہے تو انہوں نے اخیر میں ہم لوگوں کے لئے رکھا کیا ہے تو رکھا ہے ان کا ساہیت اور ان کے ویچار اور کیون ساہیت اور ویچار نہیں تو کرتی بھی نہیں تو پروفیسر نے یا لیفک نے اس پرکار کا لڑکیوں کے لئے کالیج آج کے جمانے میں پرارمبہ کرنا بڑا مشکل کام تھا ایسا ایک جیون اور قدیوار شاہیت شاہر ایک نیائیت سجن انسان بھی ان کے ساتھ کی مطرتہ بھی انمول ہوتی ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور ایسے مہان ویکتی کو میں پرنام کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریوار جنوں کو بھی یہ کہنے کا اوسر نہیں ایسا یہ جیون انہوں نے پیتایا ان کو میں اپنی شددان جلی رفتہ کرتا ہوں اور آپ نے کارکرم آیو جیت کیا اس کے لئے آپ کو بھی دنیوا دیتا ہوں نمسکار جیب سر دنیوا سر اب سر نے جو سمیں بتایا تھا سب اس کے انسار ہی چل رہا ہے سر بس دیتشی ادودھن ہمارے ہو چکا ہے امار سر کا اور مقتطی بھی بول چکے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے اجازت ماغی مگر جناب سدر کی اجازت سے اب اس سلسلے کو ختم ہی کرنا بلکہ ان کے حکم سے تو بس میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور توحید کی تلاوت سے جناب مرحوم شارف صاحب کو حسان کر سر بس کچھ نہیں کرنا ہے وہ ایک بچی ہے آشمی فاطمہ وہ شارف سر پہ پی ایج روفی لکھی گئی جیسے ہمارے رقص شرر ملکزادہ سر کی کتاب یا جو یاد رہا ابھی سوہل سر کی کتاب یا یہ کہ جو نائیت کتاب کی خبر ہے نائینتہا معلوم ہمارے شارف سر کی کتاب اور امار سر کی خود نوش اندی میں انگریزی میں اردو میں تین زبانوں میں تیار ہیں اور سر آپ کی جو چرہ ویتی چرہ ویتی اس کی چودہ بھاشا ہیں تو سب کو ملا کے وہ رڑکی پیش ڈی کر رہی ہے تو کم سے کم یہ دو ٹاپک ایسے ہیں جس میں شاری سر بھی شامل ہیں اور آپ شامل ہیں اب میں بہت اچھا سر آپ کی بھی کتاب تیار ہے چرہ ویتی چرہ ویتی کی طرح سے تو اس کا جو ہے وہ اردو میں تو انہوں اپدی لکھ دیا ہے اب میرے لئے تو ترجمہ کرنے کو کچھ بچا نہیں لیکن فارسی میں ترجمہ عارف عیو بھی سر کریں گے اور مراتھی مصر آپ کریں گے